نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے کچھ ایسا ہے میرے ملک کا نظام کولم نگار ہے سہیل احمد قیسر اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabh.org www.niceabh.org کیا کریں؟ کہاں چلے جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ کس کے سامنے دہائی دیں؟ کسے اپنے دکھڑے سنائیں کہ آؤ دیکھو میرے پیارے دیس کا کیا حال کر دیا گیا ہے؟ آؤ دیکھو آج میرے ملک کے عوام کن حالات میں اپنی زندگی کے دن کاٹنے پر مجبور ہیں؟ آؤ دیکھو یہاں ایک دھنیا چوڑ تو سالوں جیل میں رہنے کے بعد بامشکل رہا ہو پاتا ہے لیکن بڑے بڑے جرائم میں سزائیں پانے والوں کے سامنے پورا نظام بچ پچ جاتا ہے صبح درخواست دائر کی جاتی ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں اس پر فیصلہ بھی آ جاتا ہے ہزاروں لاکھوں افراد بشمول خواتین جیلوں میں قیدوں بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن نہ جانے کیوں؟ وہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ٹھہرتے انصاف کے حصول کی خاطر لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں بگر کیسز کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ان کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہوتا سرکاری اداروں کا جو حال ہے وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں کسی بھی جائز اور قانونی کام کے لیے کسی سرکاری ادارے میں جانا ہو تو عوام ڈرتے ہیں جھجھگتے ہیں اور سفارش ڈھونڈتے ہیں مریض کو دل کا دورہ بھی بڑھ جائے تو لواہقین سفارش ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مریض کے لیے خدا کے بعد سب سے بڑا سہارا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر خود ہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ایم ایس آفیس سے فان کروا دیں تو آپ کے مریض کا جو ضروری آپریشن ہے وہ اسی ہفتے ہو جائے گا وگرنا یا تو کئی مہینے بعد کی تاریخ دی جائے گی یا پھر آپریشن پرائیویٹ کروا لیں اسی طرح پولیس کا نام سن کر ہی شریف آدمی حواظ باختہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس محکمے سے اس کا پالا نہ پڑے عوام کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی پولیس فورس سے اتنا خوف اگر کوئی شخص پولیس کے ہتھے چڑ جائے تو اس کی جان پر بناتی ہے کوئی بھی حکومتی حکم یا نئی پالیسی ہو بیشتر صورتوں میں کمائی کا نیا ذریعہ بن جاتی ہے اب جیسے حکم آیا کہ کم عمر ڈرائیورز کو گرفتار کیا جائے گا تو پولیس کی جیسے چاندی ہو گئی صرف لاہور میں ایسے بے شمار مناظر دیکھنے میں آئے اور اب تک دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ چند اہلکار کسی جگہ ناکہ لگا لیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی کم عمر یا بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی ڈرائیور دیکھتے ہیں تو فوری اس پر لپکتے ہیں اسے مقدمہ درج کرنے اور رات حوالات میں گزارنے کے حوالے سے بعد اہلکار کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ شکار ہاتھ لگ جائے عمومی طور پر اس مقصد کے لیے بڑی شہراؤں سے ہٹ کر ناکہ لگایا جاتا ہے ظاہری بات ہے کہ سب اہلکار ایسا نہیں کرتے لیکن اگر چند اہلکار بھی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو اس سے پورا محکمہ بدنام ہوتا ہے آج کل پولیس کا امیج بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے آئی جی صاحب خود بھی کافے متحرک دکھائی دیتے ہیں اور دن رات عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ پولیس فورس ان کے تحفظ کے لیے ہما وقت مسروف عمل ہے ہم ان باتوں سے مشروط طور پر اتفاق کرتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنے ہی عوام دوست اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ محکمہ عوامی سطح پر اپنا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا وجہ سیدھی اور صاف ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ عوام کو زمینی سطح پر ہوتا دکھائی نہیں دیتا جس دن عوام کو تھانوں میں یہ سب کچھ نظر آنے لگا اس دن امج خود بخود بہتر ہوتا چلا جائے گا اب تو جیسے سب کے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی چلن دکھائی دیتا ہے کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا سب ایک دوسری کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور انہی چکروں میں اہل وطن کی زندگی تمام ہوئی جاتی ہے افسوس تب ہوتا ہے جب ہم یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں ہم پوری آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی اقدار پر عمل پیرا ہو سکیں جہاں غریبوں اور محتاجوں کی مدد ریاست کی ذمہ داری ہو جسے ایک فلاحی مملکت بنانا تھا افسوس تو تب بھی ہوتا ہے جب ہم سیاسی مخالفت میں بھی ہر حد پار کر جاتے ہیں جب دوسروں کی پرائیوٹ لائف کو پبلک کرنے لگتے ہیں آئے دن لیک ہونے والی آوڈیوز ویڈیوز ہمارے کس اخلاق کی گواہی دے رہی ہیں حیرت یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے دہائیوں حکومت میں رہنے کے بعد پھر اس وعدے پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم عوام کی قسمت سوار دیں گے ملک کو صحیح معنوں میں ترقی یافتہ بنا دیں گے کیا کریں کہ کچھ ایسا ہی ہے میرے ملک کا نظام یہاں عدالتوں سے سزا پانے کے بعد طبی بنیادوں پر ایک ملزم کو چار ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی ہے چار ہفتے چار سالوں پر محید ہو جاتے ہیں مگر کسی کو بلا کر تلبی نہیں کی جاتی پھر اس شخصیت کی واپسی سے قبل ہی اس کی درخواست زمانت کے لیے منظور کر لی جاتی ہے حالانکہ بائیو میٹرک کے بغیر کوئی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکتی چار سال کے بعد وہ شخصیت واپس آتی ہے تو پورا نظام اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے جنہیں نہیں بلایا جاتا وہ بن بلائے عدالت میں پہنچ کر بیان دیتے ہیں کہ یہ شخصیت ہمیں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں اثر و رسوخ ہونا چاہیے اس کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا نظریات کی حامل جماعتوں کو جوڑ کر ایک اتحاد قائم کر کے اسے حکومت سونپ دی جائے اور پھر یہ سب مل کر قومی مفاد کے نام پر ایسا ادھم مچائیں کہ سب کچھ برباد کر کے رکھتے وقت پڑھنے پر چپڑاسیوں پاپڑ فروش گھرے لو ملازمین اور ایسے ہی دیگر افراد کے بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں اربو روپے کی ٹرانسیکشنز کا سراغ لگایا جاتا ہے بگر پھر سب کچھ ایک طرف کر کے پورے نظام کو ان کے سامنے دست بستہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں انیس سو پچاسی سے کسی نہ کسی طور اقتدار کا حصہ رہنے والے آج بھی اقتدار میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے اس بدلی ہوئی صورتحال کا کچھ اندازہ تو انہیں بھی ہونے لگا ہے بیسے اگر پرانے چہرے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ اپنے جانشین تو پہلے ہی تیار کر رکھے ہیں یہ اعزاز بھی میرے ملک کو ہی حاصل ہے کہ جہاں جمہوریت میں بھی آمریت کا چہرہ نظر آتا ہے ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے مشرقی ہمسایہ ملک میں ایک چائے بیچنے والا اپنے ملک کا وزیر آزم بن چکا ہے جس کے بڑوں کا سیاست سے دور دور تک بھی تعلق نہیں رہا یہاں عالم یہ ہے کہ سوائے ایک دو جماعتوں کے سب جماعتوں کی قیادت دہائیوں سے گنتی کے چند خاندانوں کے پاس ہے وہ ہٹتے ہیں تو ان کی اولادیں اقتدار پر براجمان ہو جاتی ہیں دوسری جانب عوام کو ہر روز ایک نئی کہانی سنائی جاتی ہے نئی باتوں سے اپنے جال میں پھانسا جاتا ہے اور انہی چکروں میں اب سب کچھ تلپٹ ہو چکا ہے گلی محلوں اور بازاروں میں جا کر دیکھیں لوگ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زارو قطار روتے ہیں کہ ان کا جینا محال ہو چکا ہے انہیں اس ملک کے نظام سے اب بہتری کی بھی کوئی توقع نہیں رہی اور اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ چکے ہیں افسوس صد افسوس کہ عرباب اختیار کو ان روتے بلکتے عوام کی رتی برابر بھی پروا نہیں ایسے میں کیا کریں کس سے فریاد کریں کس کے سامنے جا کر اپنا رونا رویں کہ آؤ دیکھو میرے ملک کا کیا حال کر دیا گیا ہے سائن اختر حسین کی ایک نظم کے کچھ مصرے ذہن میں گونج رہے ہیں لیکن خود کو یہ الفاظ لکھنے سے قاسر پاتا ہوں کہ کہیں اس پر بھی کوئی ہنگامہ کھڑانا ہو جائے کہ کچھ ایسا ہی ہے میرے ملک کا نظام یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی